موسیقی کراچی میں خواتین کے لیے خواتین کا ڈھابا کسی کا یہ خوف خیال نہیں ہوگا کہ کوئی ہمیں جج کر رہا ہے اور کامکس کی دنیا کا سنجیدہ کاروبار پاکستان کے وزر داخلہ احسن اقبال ان دونوں ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کے اجلاس میں شرکت کے لیے واشنڈن میں ہیں اور مختلف فورمز پر پاک امریکہ تعلقات کو وسط دینے کے بارے میں بھی بات کر رہے ہیں وائسوف امریکہ سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان چاہتا ہے کہ امریکہ کے ساتھ تعاون سیکیورٹی کے علاوہ دیگر معاملات میں بھی بڑھے دیکھئے ہم امید کرتے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ ہمارا تعاون سیکیورٹی کے دائرے سے بڑھنا چاہیے اور اس لیے ہم نے دو سال پہلے یو ایس پاکستان نالج کوریڈور کا منصوبہ شروع کیا تھا اور حکومت پاکستان نے اس کے لیے خطیر وسائل بھی فرام کی ہیں تو وی وانٹ ای مور براڈ پلیٹ فورم جو ایک خالی سیکیورٹی میں تھا سیکیورٹی کے پریزم سے نکل کر ہم ایک اقتصادی اور ایڈوکیشن اور سوشل جیورٹی کے موڈل پر جانا چاہتے ہیں تاکہ امریکہ کے ہم جو سٹرنس ہیں ان کا پاکستان کی ترقی کے لیے فائدہ اٹھا سکیں پاکستان فوج کے تعلقات عامہ کے شعبے آئی ایس پی آر کے مطابق پاکستان آرمی نے ایک انٹیلیجنس آپریشن کے ذریعے ایک کنیڈین شہری ان کی امریکن شہری بیوی اور تین بچوں کو دلی قید سے آزاد کرا لیا ہے ان افراد کو دو ہزار بارہ میں افغانستان سے اغواق کیا گیا تھا پاکستان کے وزر داخلہ ایس این اقبال نے وائس اف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان نے امریکہ کے مقابلے میں انتہائی محدود وسائل کے باوجود دہشتگرد اہم کامیابیاں حاصل کی ہیں ہم نے امریکہ کے ٹریلینز آف ڈالر جو افغانستان میں خرچ کیے گئے اس کے مقابلے میں اپنے محدود وسائل سے جو گزشتہ چار سالوں میں کامیابیاں حاصل کی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ان کا کوئی موازنہ نہیں کیا جا سکتا جو افغانستان کے اندر ٹریلینز خرچ کر کے ابھی تک وہ منزل حاصل نہیں کی جا سکی تو اس لیے پاکستان جو کچھ کر رہا ہے وہ کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں کر رہا پاکستان یہ تمام اقدامات اس لیے کر رہا ہے کہ ہمارا یقین قائد عظم کے ویجن پر ہے ہم پور امن پاکستان چاہتے ہیں تاکہ ہم پاکستان کے اکنومک پوٹینشل کو ہارنیس کر سکیں پاکستان کو ایک اقتصادی قوت بنے اور اس اقتصادی ترقی کے لیے امن ناگزیر ہے اور اس کا ایک حصہ ہے تو پیس اینڈ ڈیولپمنٹ گو ہینڈ ان ہینڈ ایسا نکمال واشنگٹن میں ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کے علاوہ بیمی داروں اور تنک ٹانکس میں بھی پاکستان کے موقف کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور اگلے اٹھالیس گھنٹوں کے دوران امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ یہ فیصلہ کریں گے کہ کیا ایران کے ساتھ دو ہزار پندرہ میں ہونے والے ایٹمی موہدے پر اس کی جانب سے عمل درامت پر وائٹ ہاؤس مطمئن ہے یا نہیں یہ تاریخی موہدہ کیسے تیپ آیا اور امریکہ کے پاس خود کو اس سے الگ کرنے سے متعلق کیا آپشنز دیکھتے ہیں اس ریپورٹ میں ایران کے ساتھ ایٹمی سمجھوتہ تیپ آنے میں سالوں لگے اور جنوری دو ہزار سولہ میں یہ ڈیل مکمل ہوئی جرمنی سمیت اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کاؤنسل کے پانچ مستقل اراکین نے ایران کے ساتھ مل کر تیع کیا کہ اب ایران ایٹمی دوانائے کا استعمال نہیں کرے گا اس سمجھوتے کے نتیجے دس سال سے لگی دینل اقوامی پاوندیاں بھی اٹھ گئی تھیں جن کی وجہ سے ایران کا لاکھوں ڈالر کا سرمایہ منجمت تھا لیکن امریکی صدر جانل ٹرمپ سابق صدر براک اوباما کے دور میں ہونے والے اس موہدے سے خوش نہیں تھے ان کا کہنا تھا وہ صدر منتخب ہوئے تو یہ سمجھوتہ توڑ دیں گے ایران کے ساتھ ہونے والا ایٹمی معاہدہ امریکہ کی طرف سے کیے جانے والے بدترین سمجھوتوں میں سے ایک تھا یہ ایک یک طرفہ ڈیل تھی دو ہزار پندرہ میں بیشتہ ریپبلیکن سینیٹرز نے کانگریس کے سامنے کچھ تجاویز رکھی تھی اور اس سمجھوتے کے نتیجے میں ایران کو ملنے والی مرات پر غور کرنے کی پہی ریپبلیکن سینیٹرز نے صدر سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ امریکہ کی تحفظ کے لیے ضروری ہے کہ صدر ہر نوے دن بعد کانگریس کو ریپورٹ کریں کہ آیا ایران اس سمجھوتے کی پاسداری کر رہا ہے یا نہیں اگر کانگریس اس سمجھنے کا فیصلہ کرتی ہے تو تیز رفتار قانونی طریقہ کار کے ذریعے اکسریتی ووٹس کی مدد سے ایران پر لگنے والی بینول اقوامی پابندیاں اٹھائی جا سکتی ہیں کچھ تجزیمی اکاں اٹھا رہے ہیں کہ اگر صدر ٹرمپ اس معاہدے کی تصدیق نہیں کرتے تو یہ ڈیل جو جو جوائنٹ کامپریہنسیف پلان آف ایکشن بھی کہلاتی ہے ٹوٹ سکتی ہے اگر صدر ٹرمپ اس سمجھوتے کی تصدیق نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ امریکہ اس معاہدے سے تصوردار ہو رہا ہے صدر ٹرمپ کی طرف سے تصدیق نہ کیے جانے امریکہ کے حلیف ممالک کو بھی ناراض کا رکھا ہے بین الاقوامی برادری ایسے معاہدے کو توڑنے کی متحمل نہیں ہو سکتی جیسے مصبت نتائج مصول ہو رہے ہیں اگر معاہدے کی تصدیق نہ ہونے سے یہ چوٹ جاتا ہے تو ایران دوبارہ ایٹمی دوانائی کا استعمال شروع کر سکتا ہے اگر کوئی سے نکلا اس کی خلاف ورزی کی یا پھر اس میں کیے گئے بادوں کو توڑا تو پھر یہ ہماری مرضی ہے کہ ہم اپنے ملک کی سلامتی اور بھلائی کے لیے جو صحیح سمجھیں وہ کریں صدر جانل ٹرمپ اگر اس معاہدے کے پاسداری نہیں کرتے تو اس کے نتیجے میں امریکہ کے بین الاقوامی برادری سے تعلقات کشیدہ ہو سکتے ہیں مارگریٹ بشیر کے ساتھ سہر ماجد اردو اور ٹرمپ نظامیہ ایران پر صرف جہوری معاہدے کے ذریعے ہی دباؤ نہیں بڑھا رہی بلکہ ایرانی فوج کی اہم شاخ پاسدارہ نے انقلاب کو دہشتگرد تنظیم کرا دینے پر بھی غور کر رہی ہے پاسدارہ انقلاب کا ملکی معاملات میں انتہائی اہم کردار ہے اور ایران نے خبردار کیا ہے کہ امریکہ اس کے محافظوں کو دہشتگرد قرار دے کر ٹائش کا طرف دار دکھائے دے گا لیکن واشنگٹن میں تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ایران کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کو روکنے کے لیے امریکہ کو کچھ نہ کچھ تو کرنا ہوگا مزید تفصیلات امان ازر کی اس رپورٹ میں ایران کی حکومت دہشتگرد کرتی ہے اور مشرق وستہ میں تشدد قتل و غارت اور افرہ تفری پھیلا رہی ہے اس وجہ سے ہمیں ایران کی جاریت اور ممکنہ جوری ازائم کو ہر صورت روکنا ہے انہوں نے معایدے کی روح سے روح گردانی کی ہے صدر ٹرمپ کی ایران نیوکلئر ڈیل پر تنقید نہیں نہیں سپٹیمبر میں اقوام متحدہ کی جنرل اپنے خطاب میں بھی انہوں نے ایران ڈیل کو شرمناک قرار دیا تھا جہاں وائٹ ہاؤس ایران جوہری معاہدے کو اس کی حالیہ صورت میں جاری رکھنے پر آمادہ نظر نہیں آ رہا واشنگٹن میں کچھ ماہرین بھی ان دنوں اس موقف کی تائید کرتے نظر آتے ہیں کہ ایران جوہری معاہدے کے تحت ملنے والی نرمیوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے علاقائی اثر و رسوخ کو بڑھا رہا ہے ان ماہرین کی رائے میں ایران ایسا نئی زمینی رہداریاں قائم کر کے کر رہا ہے زمینی رابطہ دہاں پر مبنی ہے اگر آپ ان سبز لکیروں کو دیکھیں تو یہ ایران کے لیے شام پہنچنے کے لیے موضوع راستے ہیں اور یہ دونوں رہداریاں بغداد سے ہو کر جاتی ہیں اس کے علاوہ تیسر راستہ بھی ہے تو یہ زمینی رہداریاں قائم ہو چکی ہیں امریکن فورن پولیسی کاؤنسل سے منسلک ایلان برمن اس معاملے کو اوباما انتظامیہ کے ایران کی جانب روئیے سے جوڑتے ہیں پچھلی انتظامیہ نے درستہ طور پر انعام سٹریٹیجی پر کام نہیں کیا کیونکہ انتظامیہ کی توجہ ایک مقصود معاملے پر مرکوز تھی جو کہ ایران کے جوہری پروگرام سے متعلق تھا میرے خیال میں ایسی پرزور وجوہات موجود ہیں جن کی بنیاد پر انتظامیہ جوہری معایدے کی توسیق سے انکار کر سکتی ہے پھر ان معاملات کو دیکھنا ہوگا جیسے دمشق یا سنا یا پھر بیروت اور عراق میں ایران کا بھڑتا اثر و رسول مائیکل پریچن بھی اسی سوچ کے حامی نظر آتے ہیں جتنا ہم ایرانی روئیے سے نظریں چھرائیں گے اتنی ہی ہماری آپشنز محدود ہوتی جائیں گے مجھے یقین ہے جیسے ہی ایران نے شمالی کوریا کی مانت دفاعی خابی تھا جو ایران کے ادبار سے اسرائیل کو سزا دینے کی صلاحیت ہوگی تو پھر ایران جوہری معاہدے کی خلاف وزی شروع کر دے گا توقع کی جا رہی ہے کہ امریکی انتظامیہ ایران معاہدے کی توسیق نہیں کرے گی لیکن ماہرین کی رائے میں ایسا کرنے سے نہ صرف پینل قوام برادری کی سفارتکاری کے ذریعے مسائل حل کرنے کی اہلیت متاثر ہوگی بلکہ ایسی ایک طرف اقدام سے خود امریکہ بھی سفارتی طرح ہو سکتا ہے امان ازر اردو وی او اے واشنگٹن اور اراقی کردستان کی حکومت گزشتہ ماہ آزادی کے حق میں ریفرینڈم کے بعد اب بغداد کی مرکزی حکومت سے مذاکرات کی کوشفہ کر رہی ہے اس متنازع ریفرینڈم کو اراقی مرکزی حکومت غیر آئینی قرار دے کر مسترک کر چکی ہے جس کے بعد سے بغداد نے اراقی کردستان کی سرحدوں اور ائرپورٹس کا کنٹرول سنبھال کر بین لقوامی پروازیں منسوخ کر رکھی ہیں اور بینکوں کے ساتھ کاروباری سرگرمیاں بھی انتہائی محدود کر دی ہیں اراقی کردستان کے صدر مسود برزانی نے کہا ہے کہ وہ اس اجتماعی سزا کو ختم کرنے کے لیے بغداد کے ساتھ ہر قسم کے مذاکرات کے لیے رازی کر دی ہیں اراقی کردستان پر دباؤ ڈالنے میں ایران اور ترکی بھی اراق کا ساتھ دے رہے ہیں کلیفورنیا کی وائل فارس کے بارے میں بتائیں گے آپ کو کچھ دیر میں اور نیو یورک کے کامی پلیٹس میں بتائیں گے آپ کو کچھ لمحوں میں جہاں دنیا بھر کے سپر ہیروز اکٹھے ہوتے ہیں اور دنیا بھر سے اہم پر رہے ہیں اور آپ کو ملیں گی ہماری ویب سائٹ اردو ویو اے ڈاک کام پر جہاں اس وقت آپ کراچی میں ایک عدالت کی طرف سے ایک مجرم کو ایک سال تک سڑک پر پلیک کارڈ اٹھا کر کھڑا ہونے کی انوکھی سزا دی جانے کے بارے میں ریپورٹ پڑ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ پروگرام میں ورلڈ ویو بھی شامل ہے اور ہم آپ کو کچھ پاکستانی خواتین سے بھی ملوائیں گے جو ایک خاص طرح کا ڈھابا چلا رہی ہیں لیکن پہلے دیکھتے ہیں دنیا بھر سے ملنے والی کچھ اہم خبروں کے جھل کیا ہمارے دیلی سیگمنٹ ورلڈ ویو میں پلسطینی گروپ ہماس کا کہنا ہے کہ اس کی اپنی حریف جماعت فتح کے ساتھ غزہ کی پٹی کے کنٹرول کے حوالے سے مسالحیت ہو گئی ہے دونوں گروپوں کے درمیان دو روز تک جاری رہنے والے مذاکرات کی میزبانی مصر کی جانب سے کی گئی تھی میانمار کے آرمی چیف نے روہنگیاں ایشو پر بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ روہنگیاں میانمار کے ابائی رہائشی نہیں ہیں اور میڈیا میانمار سے بھاگنے والوں کی تعداد میں موبال کا آرائی سے کام لے رہا ہے آرمی چیف کا یہ بیان ان کی امریکی سفیر سے ملاقات کے بعد ایک فیس بک پوست کے ذریعے سامنے آیا ہے ویتنام میں سیلاب اور مٹی کے تودے گرنے سے 37 افراد ہلاک اور 40 لا پتا ہو گئے سنگاپور کے چڑیا گھر نے سفید گینڈے کے ایک ماہ کے بچے کو عوام کی نمائش کے لیے پیش کر دیا ہے بچے کو اوبان کا نام دیا گیا ہے جو چار ہفتوں تک اب چھ سفید گینڈوں کے ساتھ امریکی ریاست کالیفورنیا کے شمالی علاقے میں بائیس مقامات پر کئی روز سے آگ بڑھگ رہی ہے جس پر تیز ہواوں کے باعث سابو نہیں پایا جا سکا ہے اس آفت سے اب تک کم اس کم 23 افراد ہلاک اور ہزاروں امارتیں جل کر خاک ہو چکی ہیں اس سرسبد و شاداب علاقے کا منظر اس وقت کیا ہے دیکھتے ہیں عائشہ خالد کی اس رپورٹ میں یہ کالیفورنیا کی سونوما کاؤنٹی کے رہائشی ڈیو لارسن ہے ڈیو کالیفورنیا میں بڑے پیمانے پر لگی آگ سے دربدر ہونے والے دسیوں ہزاروں امریکیوں میں شامل ہیں میرے گھر کے پیچھے اتنی زیادہ آگ لگی تھی کہ رات میں دن کا سامہ تھا میں وہاں رکھ کر آگ کا مقابلہ کرنا چاہتا تھا لیکن وہاں ہر طرف بڑے بڑے انگاریں گر رہے تھے میں نے بس اپنا شناختی کارڈ اور پاسپورٹ اٹھایا اور وہاں سے نکل گیا مجھے اپنی باقی بلیاں نہیں ملی تین گھنٹے بعد جب میں واپس آیا تو سب کچھ جل چکا تھا متعلقہ اہلکاروں کے مطابق آگ تقریباً انہتر ہزار ہیکٹر کے رگبے میں لگی ہوئی ہے جس سے ساڑھے تین ہزار سے زائے چاک ہو گئی ہیں یہ علاقہ اپنے انگوروں کے باغات کے لیے دنیا بھر میں مشہور ہے حکام کے مطابق آگ بچھانے کی کاربائی میں آٹھ ہزار فائٹرز اور دیگر اہلکار حصہ لے رہے ہیں کالیفورنیا کی پڑوسی ریاستوں سے بھی فائر فائٹرز آگ بچھانے میں مدد دے رہے ہیں ہم نے ہوا کے لیے سب جھنڈوں کی شکل میں وارننگ سائنز لگائے ہیں توقع کی جاری ہے کہ کئی جگہوں پر لگی آگ ایک بڑی آگ کی شکل میں آج اکھٹی جل کر ختم ہو جائیں گے اس وقت ہماری زیادہ توجہ آگ کو پھیلنے سے روکنے پر نہیں بلکہ امارتوں اور دوسری کمسی بات کو اس سے بچانے پر ہے آگ سے ہونے والے مکمل اندازہ لگانے میں کئی ہفتے لگ سکتے ہیں لیکن فلحال لوگ اس سے اپنی جانے بچانے کی کوشش میں ہیں امریکی جرید فورچون میگزین نے اس سال کی باثر ترین کاروباری خواتین کی لسٹ جاری کی ہیں اس میں پیپسکو کی مسلسل تیسری مرتبہ امریکہ میں گاڑیاں بنانے والی کمپنی جنرل موٹرز کی پچ پنسالہ چیئر پرسن اور سی ای او میری بیرہ ہیں دوسرے نمبر پر پیپسکو کی مہارتی نجاد امریکی سی او اور چیئر پرسن اندرہ نوئی جبکہ ہتھیاروں سے لے کر فائٹر جیٹس بنانے والی امریکی کمپنی لاکیڈ مارٹن کی اکسٹھ سالہ صدر میریلن ہیوسن تیسری نمبر پر ہیں میکزین نے بینلہ سپین میں بانکنگ ایگزیکیٹیف اینہ بوٹن کو کامیاب ترین قرار دیا ہے اور اس لسٹ میں جو خواتین شامل ہیں وہ ایسی ہیں جنروں نے اپنی ذاتی زندگی اور اپنی پیشاورانہ لائف میں بہت سے چیلنجز سے گزر کر دیکھا ہے اور اس کے باوجود خود کو اور اپنی کمپنیز کو کامیابی کی بلندیوں تک پہنچایا ہے بلکل سارا اور پاکستان میں بھی خواتین اب نت نئے کاروبار شروع کر رہی ہیں جن میں کراچی کا خواتین دھابا اس کی خاص بات کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں ایزیلی ہر چیز کو ڈسکس کر سکتے ہیں ہم کسی کی بھی ڈسکسنز میں سکتے ہیں کراچی کے بسماندہ علاقے ماری پور میں یہ دھابا کراچی میں نہیں بلکہ پورے پاکستان میں اپنی نویت کا پہلا دھابا ہے جہاں مردوں کا نہیں خواتین کا راج ہے ان خواتین کو جب گھر کی ذمہ داریوں سے چل ہموں کے لیے فرصت ملتی ہے تو وہ اس دھابے پر کھیجی چلی آتی ہیں ان کا کہنا ہے کہ اس دھابے سے انہیں صحت مند سرگرمی میسر آ رہی ہے اور سکون محول میں گب شپ ہوتی ہے خیالات کا تبادلہ ہوتا ہے یہ کہتی ہیں یہاں آ کر بہت کچھ سیکھنے سمجھنے اور خاص کر خواتین کے مسائل جاننے کا موقع مل رہا ہے ہمارے ہمارے سٹوریز شیئر کر سکتے ہیں کہ ہماری جو ہے اتنا کام کر سکتے ہیں تو یہ سب چیزیں نوٹ دانگی یہ ہمارا ہوگا تری منت کا اجنڈا یہاں پہ دفرنڈ خواتین سے ملاقات ہو جاتی ہیں ان کے مسائل بھی سننے کو ملتے ہیں بہت ساری باتیں ہم لوگ ایک دوسرے سے شیئر کرتے ہیں تو کافی حد تک بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملتا ہے اور ایک تجربہ بھی ہو جاتا ہے کہ بیسکلی ہمارے سراؤنڈنگ میں کیا کیا ہو رہا ہے اور خواتین کے ساتھ کیا کیا ہو رہا ہے دھابا ہو اور کھانا نہ ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے کسوم نے دھابے پر آنے والی خواتین کے لیے آج لذیذ حلیم تیار کی ہے دھابے میں خواتین کے لیے ریڈنگ کارنر بھی ہے ومن ڈیولپنٹ فاؤنڈیشن کی صدرہ نے خواتین کا دھابا بنانے کی وجہ بھی بتا دی میں نے سوچا کہ کوئی ایسی جگہ ضرور ہونی چاہیے جس میں تھوڑا سا وہ بیٹھیں اور اپنے آپ کو بڑا اور اچھا محسوس کریں کوئی فیس نہیں یہ تو جیسے آپ کسی کیفے میں چلے جاتے ہیں تو آپ آئیں بیٹھیں ہمارے پاس کتابیں بھی ہیں پڑھنے کے لیے ریڈنگ روم بھی ہے خواتین کی خواہش ہے کہ اگر اس طرح کے دھابے دوسرے پسماندہ علاقوں میں بھی بنا دیے جائیں تو انہیں خواتین میں ان کے حقوق کا شعور بیدار کرنے کے کام میں لائے جا سکتا ہے اور ان کا اعتماد بھی بڑھایا جائے حیضہ ایک قابل علاز مرض ہے پھر بھی عالمی ادارہ صحت کے مطابق ہر سال اس سے دنیا بھر میں تقریباً ڈیرھ لاکھ تک امبات ہوتی ہیں حال ہی میں بنگرہ دیش میں اس کے وبا پھوٹی اور اس سے پہلے یمن میں بھی بڑے پیمانے پر بچے اس سے متاثر ہوئے اس مرض کے مکمل خاتمے کے لیے عالمی ادارہ صحت کیا کوشش کر رہا ہے آجیے دیکھتے ہیں اس ہفتے کے ہلتھ سیگمنٹ میں یمن میں پینے کا صاف پانی اور ابتدائی طبی سہولتیں کافی کم ہیں تقریباً پانچ لاکھ افراد اس مرض کا شکار ہو چکے ہیں اور توقع کی جا رہی ہے کہ اس سال کے احتتام تک اس میں مزید اضافہ ہوگا عالمی سطح پر ہر سال ایک لاکھ افراد حیزے کا شکار ہو کر اپنی جان سکتے ہیں ہیلتھ ورکرز خدشے کا اظہار کر رہے ہیں کہ یہ وبا بنگلہ دیش میں روہنگیا کیمپوں میں پھوٹ سکتی ہے ڈبلیو ایچو کا منصوبہ ہے کہ اس وبا کو دوہزار تیس تک ختم کر دیا جائے ختم کیا گیا تاہم یہ ہو سکتا ہے کہ یمن امریکہ اور شماری امریکہ کی طرح بنگلہ دیش میں بھی اس کو کم ترین سدہ تک لائے جا سکے حیزہ ایک ایسی بیماری ہے جو کھاری دریاؤں اور ساحلی پانیوں میں رہنے والے بیکٹیریا سے ہوتی ہے اور یہ وبا وہاں پھیلتی ہے جہاں پانی کو صاف کرنے کا نظام ٹھیک نہ ہو باپ کا نظام خراب ہو اور صفائی سترائی نہ ہو خورا کی کمی اور بیماری کا ایک ایسا چکر ہے جہاں متاثرہ بچے پہلے بھوک لگنا بند ہو جاتی ہے پھر دستوں کی وجہ سے پانی کی کمی ہو جاتی ہے پھر ان کا وزن کم ہو جاتا ہے اور جب ان میں غزہ کی کمی ہو جاتی ہے تو وہ کئی اور بیماریوں کا آسان حدف بن جاتے ہیں یہ بیماری کسی کو بھی ہو سکتی ہے لیکن بچے، حاملہ ہواتین اور معمر افراد اس کا آسان شکار ہیں تاہم اس کا علاج اب بھی نہ ہی مشکل ہے اور نہ ہی مہنگا لیکن سیلابوں، قدرتی آفات، جنگوں اور بھیڑ والی جگہوں مثلا پناہ گزی کیمپوں میں افضان سہت کے اصولوں کو مد نظر رکھنا مشکل ہوتا ہے پانی کو سہی قابل نہیں بنایا جا سکتا اور نہ ہی باقی فضلے کو صحت کی اصولوں کے مطابق ٹھکانے لگایا جا سکتا ہے تاہم انسانی حمددی کی تنظیمیں باقی امداد کے ساتھ ساتھ ایسے علاقوں میں پانی کی نکاسی کا نظام درست کرنے پر بھی توجہ مرکوز کر رہی ہیں WHO کا کہنا ہے کہ عالمی سطح پر دو عرب افراد کی صاف پانی تک رسائی نہیں ہے ویکسین اس میں مددگار ہو سکتی ہے تاہم غریب ملکوں میں حیزے سے بچاؤں کے لیے نکاسی آپ کا بہتر نظام بہت ضروری ہے بنیادی طور پر غربت ایک ایسا پھندہ ہے جس سے وہ ملک کبھی باہر نہیں نکل سکتے یہ ایک ایسی چیز ہے جسے نکاسی آپ کے بہتر نظام کے ذریعے ٹھیک کیا جا سکتا ہے سنتالیس ملک حیزے سے متاثر ہیں اور WHO کا کہنا ہے کہ پوری دنیا میں یہ وبا مزید پھیل سکتی ہے یہی وجہ ہے کہ عالمی ادارہ صحت حکومتیں اور امدادی ادارے ہنگامی بنیادوں پر حیزے کے خاتمے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں سادیا اسد اردو وی او اے پچھلے دس برسوں سے ہر سال چند دنوں کے لیے سپر ہیروز اور ان کے فینس نیو یورک میں جمع ہوتے ہیں کامکس کے میلے اس موقع پر بہت سے کامک بک رائٹرز اور آرٹس بھی اپنی تخلیقات پیش کرنے آتے ہیں بلکل سارا اور اس ہفتے ہونے والے نیو یورک کامک کون میں چلتے ہیں انشمند آبتے کے ساتھ اور دیکھتے ہیں کہ کامکس کا بزنس لوگ کتنی سنجیدگی سے لیتے ہیں چاہے فرینڈلی نیوورہوڈ سپائیڈر مین ہو یا چمگادر کے بحروپ میں بیٹ مین کامکان 2017 کامک کانو کے کامک کنونشن میں کارٹونز کی دنیا کے تمام کاریکٹرز اپنے فینس کا دل لبھانے آئے ہیں نیو مشہور جیکب جیویٹ سنٹر میں ہونے والا کامک کون ایک ٹریڈ شو ہے جس میں کامکس، اینیمیشن اور انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کی بڑی کمپنیاں، آرٹسٹس اور وینڈرز شامل ہوتے ہیں اگر آپ کو اینیمیشن پسند ہے تو یہاں آپ کی لیے کچھ نہ کچھ ہے اگر آپ گیمز کھیلتے ہیں تو ہم گیمز موجود ہیں اگر آپ ٹی وی کو پسند کرتے ہیں تو ہمارے پاس اس سال بہت ہی اچھا لائن اپ ہے اگر آپ مووی کے فین ہیں یا کامک کی ٹابی پسند کرتے ہیں تو ہمارے پاس وہ سب کچھ ہے اس سال بھی دنیا بھر کے درجن و ملکوں سے آنے والے تیرہ سو سے بھی زیادہ فانکاروں نے حصہ لیا ہے یہ جرمنی میں کام کرتی ہیں اور میں کینیڈا میں لیکن ہم دو رو یہاں اکٹے ہوئے ہیں یہاں آپ کو انڈسٹری کے بہت سے ایڈیٹرز اور رائٹرز سے ملنے کا موقع ملتا ہے اس لئے یہ نئے کام کے مواقع اچھی جگہ ہے میں اوہائیو میں رہتا ہوں لیکن یہاں تو آنا ہی پڑتا ہے کیونکہ دنیا بھر سے آنے والے فینس کے ساتھ یہاں رابطہ ہو سکتا ہے میں نے اپنا کریر ہی کومک کون کی مدد سے شروع کیا تھا اور اب اس مقام پر پہنچا ہوں کہ لوگ خود کام لے کر میرے پاس آتے ہیں تو کومک کون کا بہت ہی فائدہ ہوتا ہے لیکن کومک کون نے فینس کے لیے کومک کون کسی میلے سے کم نہیں اپنے پسندیدہ کیریکٹرز کے لباس پہن کر لاکھوں کی تعداد میں فینس کومک کون دیکھنے آتے ہیں اور اپنی فیوریٹ کومکز، گیمز یا ٹوئیز کی شاپنگ کرتے ہیں میں ڈیزنی پرنسس ایلسا بنی ہوں اور اپنے چھوٹے کزن کے ساتھ یہاں آنے ہیں ظاہر ہے میں جاپانی سپر ہیرو ہوں اور یہی میرا فیوریٹ کاریکٹر ہے کومک کون کے آرگنائزرز کے مطابق اس سال دو لاکھ سے بھی زیادہ فینس نے کومک کون کا لطف اٹھایا ہمشمان آپ نے اردو ویو اے نیو یورک یہ تھا ہمارا آج کشو جس میں مجھے سب سے زیادہ خواتین دھابا پسند آیا I cannot wait to visit بالکل اور مجھے کومک کون آیا آپ کی فیڈبیک کا ہمیں انتظار رہے گا اس کے لیے آئیے ہمارے فیس بک پیج پر ایڈرس ہے facebook.com slash ویو اے اردو اور ٹویٹر پر ہمارا ہینڈل ہے ایڈرس ہے اردو ویو اے سارا زمان اور ساکیب الاسلام کو کل تک کے لیے اجازت جیجئے have a nice evening موسیقی 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 موسیقی